السلام علیکم ویلکم تو لوویٹس ہم ستاکھا ہم ستاکھا ہم ستاکھا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ لاغ ہوتا کیا ہے واتشلہ ہم یہ دیکھیں کہ جوریس نے جو ہے لاغ کو کس طریقے سے ڈیفرنٹ جوریس نے ڈیفائن کیا ہے پھر ہم کائنڈز آف لاغ کی طرف چلیں گے کائنڈز آف لاغ میں ہم جو ہے پہلے سیلمنٹ کی کلاسیفکیشن دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم براڈ کلاسیفکیشن کی طرف چلیں گے سو لیٹس بیگن ورڈ لاغ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پیسہ چلتا ہے کہ اس کو ایک ٹیٹونک ورڈ جو ہے جرمینک لینگویج ہے بہت ہی قدیم اس کے ایک ورڈ لیک سے ڈرائیب گیا گیا ہے جس کی ورڈلی میننگ ہے ڈیفینیٹ یا پھر اسپیسیفک اگر ہم لاغ کی میننگ ڈیفینیٹ یا اسپیسیفک کے حساب سے اس کی ڈیفینیشن بنانے ہی کوشش کریں تو ہمیں یہ والی ڈیفینیشن ملتی ہے کہ law is a definite rule of conduct which is equally applicable to all the people in our state کہ ایک سٹیٹ میں رہنے والے لوگوں کے اوپر equally applicable ایک rule of conduct ہوتا ہے ایک definite rule of conduct ہوتا ہے جس کو ہم law کہتے ہیں یہ وہ والی باڈی ہوتی ہے رولز کی والی باڈی ہوتی ہے جس کو ایک authority دیتی ہے اور اس کے بیچے ایک binding force ہوتی ہے legal force ہوتی ہے اس سے مرادی ہے کہ وہ آپ سب جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ایک سٹیٹ کے اندر ان کے اوپر binding ہے اگر کوئی بندہ اس کی violation کرے گا تو اس کے اوپر sanction apply کی جائے گی اگر ہم جیوریس کی definition کو دیکھیں تو ہر جیوریس نے اپنی حساب سے law کو define کیا ہے سب سے پہلے ہم اپس آتے ہیں انہوں نے کہا کہ an embodiment of reason جب reason کی بات آتی ہے تو ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے ایک نیچلیسٹ بات ہو رہی ہے ایک نیچل law کی بات ہو رہی ہے تو پلیٹو اینڈ جو ارسٹوٹل تھے وہ واقعی میں نیچلیسٹ تھے اس لئے انہوں نے یہ کہا کہ an embodiment of reason کہ reasons کا ایک مجموعہ ہوتا ہے law وہ reason ابھی ایک individual کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک community at large کا بھی ہو سکتا ہے مسٹر گروچیس جو تھے یہ بھی ایک نیچلیسٹ تھے انہوں نے کہا کہ law is a rule of moral action obliging others to do what is right کہ کیا صحیح ہے یہ آپ کو آپ کے morals بتائیں آپ کا جو reason آپ کی جو internal power ہوتی ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا چیز صحیح ہے اور وہ آپ نے کرنی ہے وہ والا جو rule ہوگا وہ law ہوگا یہ مسٹر گروچیس نے کہا یہ بھی ایک نیچلیسٹ اپروچ ہے پھر اس کے بعد ہمارے بس آئے تھے مسٹر آسٹین مسٹر آسٹین جو تھے وہ پوزیٹیویس تھے انہوں نے کہا law is a command of sovereign back by sanction کہ law ایک جو ہے sovereign superior authority کی command ہے جس کے پیچھے ایک sanction بھی ہے اس کو enforce کرانے کے لئے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پوزیٹیویس آتے ہیں مسٹر ایچل اے ہارٹ انہوں نے اپنا جو concept of law دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ law is a system of rules law جو ہے ایک legal system جو ہے وہ رولز کا مجموعہ ہوتا ہے اور ان رولز میں تو primary rules ہوتے ہیں secondary rules اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو لیکچر آویلبل ہے آپ چاہیں تو پیچھے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مسٹر ہالینڈ انہوں نے کہا law is a general rule of external behavior ایک ایسا رول ہے جو کہ آپ کے external behavior کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو enforce کون کر رہا تھا ایک sovereign political authority ہوتی ہے جو کہ اس کو enforce کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مسٹر سیلمنڈ مسٹر سیلمنڈ بھی ایک positive visit انہوں نے کہا کہ law is a body of principles کہ law is a principles کی body ہے مطلب ایک set of rules ہے جن کو recognize کرتا ہے اور apply کرتا ہے کون state in the administration of justice justice کو administer کرنے کے لیے جن principles کو state recognize بھی کرے اور ان کو apply بھی کرے وہ والے principles کی ایک body یا وہ والے set of rules کو جا ہے انہوں نے law کا نام دیا اب ہم چلتے ہیں kinds of laws کی طرف kinds of law میں سب سے پہلے ہم جو consider کریں گے وہ ہیں kinds of law by salman salman نے جو kinds دیں ہیں according to nature according to philosophy of law اس کو ہم پہلے consider کریں گے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے imperative law یہ بالکل وہی ہے imperative theory والی چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ والے rules ہوتے ہیں جن کو ایک sovereign authority superior authority دیتی ہے اور وہ لوگوں سے یہ require کرتی ہے کہ آپ کو اس کو obey کرنا ہے اگر آپ اس کو obey نہیں کریں گے تو اس کے بیچے ایک sanction بھی آ رہی ہے for example جیسے ہمارے پاس پاکستان penal code available ہے پاکستان prevention of electronic crimes act 2016 available ہے اگر کوئی بندہ پاکستان میں رہنے والا ہر سخت جو ہے اس کے اوپر یہ obligation ہے کہ ان میں جو provision میں جو rules ہمیں دیئے گئے ہیں اس کو follow کرنا ہے اس کی violation نہیں کرنی ہے اگر بندہ کوئی بندہ ان کی violation کر دیتا ہے تو اس کے اوپر sanction apply کی جائے گی اور وہ sanction punishment کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ sanction جو ہے fine کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یہ ہو گیا اب آپ کا imperative law imperative law ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک superior authority آپ کو کوئی command دے جیے simply پھر ہمارے پاس آئیکن آتا ہے physical and scientific law physical and scientific law میں یہ ہوتا ہے کہ uniformities of nature ہوتی ہیں کہ nature میں جو چیزیں regulate کر رہی ہیں جو objects where آپ کے regulate کر رہے ہیں جو system آپ کا چل رہا ہے اس کا ایک uniformities جو rules ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس نے اسی طریقے سے چلنا ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے تو یہ ایسے جینرل ایکس جینرل principles ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز کی regularity کو یا پھر اس چیز کی harmony کو جو ہے وہ define کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ہم example لیں تو for example law of gravitation ہو گیا تو جو law of gravitation ہے وہ change نہیں ہوتا بالکل سیم رہتا ہے law of light ہو گیا law of light میں اگر to be specific میں بات کروں تو speed of light ہو گیا law of heat ہو گیا heat cannot be destroyed جی ہم physics میں پڑھتے ہیں لاغ ورننگ planetary motion جو سیارے ہیں آپ کے چاند ہو گیا یا پھر earth ہو گیا یا دوسرے جو بھی سیارے ہیں وہ آپ کس طریقے سے revolve کر رہے ہیں یہ سارے آپ کے فیزیکل یا پھر scientific laws ہیں جو کہ ایک نیچر کی uniformity کو نیچر کی harmony کو یا پھر جو چیزیں اس میں regularize ہو رہی ہیں جو objects جو ہیں وہ operate ہو رہے ہیں انیورس کے اندر ان کو define کرتے ہیں وہ والے جو rules ہوتے ہیں جو پھر فیزیکل لاغیں جو پھر فیزیکل لاغیں سائنٹیفک گیاں پھر فیزیکل لاغیں ثرڈ گائن ہمارے پاس آتی ہے نیچر یا پھر moral law نیچر لاغ سے مراج جو ہے ہم پہلے بھی جیسے پڑھ چکے ہیں نیچر لاغ تھیوری میں وہ والے پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے یہ جو نیچر لاغ ہے یہ آپ کے ڈرائیب ہوتے ہیں human nature سے جو کہ by birth اس کو آویلبل ہوتی ہے اس کے پاس کہ ایک انسان کو کیا چیز صحیح لگ رہی ہے وہ کہتا ہے کہ یہی چیز لاغ ہے آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے reason سے ڈرائیب ہوتے ہیں یہ اور اس کے پاس religious belief سے بھی یہ ڈرائیب ہوسکتے ہیں نیچر لاغ کے اور بھی بہت سے نام ہوتے ہیں جیسے ڈیوائن لاغ ہو گیا law of reason مورل لاغ ہو گیا انیورسل لاغ ہو گیا اس کو ڈیٹیل میں جائے ہم نیچر لاغ تھیوری میں پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی میں تھوڑا اور بتاتا چلوں کہ جیسے ایک عام بندہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک reasoning power ہوتی جو کہ اس کو by birth ملی ہوئی ہے اس کو ہم نیچر لاغ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے سامنے اگر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز چوری کر کے مطلب اس کو مار پیٹ کے اس کے پاس پاس پیسے بغیرہ تھے یا اینیتنگ جو property تھی وہ چھین کر چلا جاتا ہے تو ایک جو common sense کا جو بندہ ہوگا اس کو یہ چیز کیا لگے گی ظاہر ہے وہ اس کو چیز کو بڑا سمجھے گا ناگوار سمجھے گا تو یہی چیز جو ہے نیچر لیس کہتے ہیں نیچر لیس کہتے ہیں کہ جو human reasoning کو جو چیز صحیح لگے وہ law ہے جو اس کو ناپسند لگے ناگوار گزرے وہ law کی violation ہو رہی ہے اس میں پھر next fourth kind آتی ہے conventional law convention اگر ہم ورڈ پہ ہی ورڈ کریں تو یہ ایک قسم کے agreement کی بات ہو رہی ہے تو واقعی میں ایسا ہی ہے بالکل یہ والے rules ہوتے ہیں جو کہ ہم آپس میں agree کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو follow کریں گے اور وہ جو rules ہوتے ہیں وہ صرف concern party جنہوں نے آپس میں agree کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے mutual conduct کو ان rules کے تحت جو ہے اور regulate کریں گے وہ ان کے اوپر یہ applicable ہوتے ہیں for example دو بندے آپس میں ایک معایدہ کر لیتے ہیں agreement کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز دوں گا آپ مجھے یہ چیز return میں دینا تو یہ ان کا mutual conduct ہو گیا ہے کہ انہوں نے rules وغیرہ خود ہی develop کر لیا تو یہ special rules ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہم agreement کی صورت میں کر لیتے ہیں agreement oral بھی ہو سکتا ہے return بھی ہو سکتا ہے anything یہ بہت broad concept ہے اس کا پھر اس میں اگر ہم example لینا چاہیں تو rules of cricket ہو گیا rules of club ہو گیا اس پر فردر دو کائنڈ آجاتی ہیں فردر دو کائنڈ میں ایک تو rules وہ والے آجاتے ہیں جن میں parties جو ہیں وہ خود ان کو enforce کرانا ہوتا ہے بلکہ state جو ہے اس کو recognize نہیں کری state کا اس میں role ہی نہیں ہوتے جیسے rules relating to hockey ہو گیا rules relating to clubs ہو گیا rules relating to cricket ہو گیا یہ وہ rules ہیں جن کو نہ ہی state recognize کر رہی ہے اور نہ ہی state ان کو enforce کرانے کی ذمہ داری لیتی ہے کیونکہ state کا بیچ میں interference ہی نہیں ہے second kind convention law وہ rules ہوتے ہیں جن کو state recognize بھی کرتی ہے enforce بھی کرتی ہے جیسے کہ law of contracts کے دو بندوں نے آپس میں contract کر لیا اب state جو ہے اس چیز کو recognize کر رہی ہے law state law of چیز کو recognize کر رہا ہے کل کو اگر contract کا breach of conduct ہو جاتی ہے تو اس کو enforce بھی کرائے جائے گا اور وہ ذمہ داری state کی ہے اور وہ کون کرے گا state کا ایک judicial organ ہوتا ہے جس کے طرح اس کی enforcement کروائی جائے گی تو یہ ہمارا ہوتا ہے conventional law جس میں parties دو یا دو سے زیادہ parties اپنا آپس میں جو mutual conduct ہوتا ہے اس کو وہ develop کرتے ہیں پھر ہمارے پر fifth kind آتی ہے customer law custom کسی زمانے میں بہت important source رہا ہے law کی جو ہمارا common law ہے وہ سارا بیس ہی custom کیا پر تھا کیونکہ جب legislation ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی پریسیڈنٹس نہیں ہوتی تھی تو ججیز کیا کرتے تھے وہ customs کو دیکھتے روایات کو دیکھ کر جو ہے وہ cases کا پیسلہ کرتے تھے تو custom قدیم زمانے میں بہت important اور fundamental source رہا ہے law کی سیلمنٹ کے مطابق customary law سے مراد کوئی بھی ایسا rule جو کہ انسان اپنی زندگی میں observe کرتا ہے جو کہ ہم اپنے ڈیلی لائف میں جو ہے اس کو ڈیلی بیسس پر practice کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے customary laws ہوتے ہیں لیکن سارے custom جو ہیں وہ آپ کے law کی source نہیں ہوتے سارے custom آپ کے law نہیں ہوتے لیکن صرف وہ والے custom جو کہ ریکنیز کریں جن کو court وہ ہی force of law جو ہے وقائر کریں گے اور وہ ہی customary law کہلانے قابل ہوں گے باقی ہر کوئی custom جو ہے وہ customary law نہیں کہلاتا وہ والے custom جن کو court ریکنیز کریں اور اس ریکنیزیشن کے ذریعے ان کے پاس ایک force آیا تھی ہے law کی ایک طاقت آیا تھی جس وجہ سے وہ custom سے customary law بن جاتے ہیں next kind اس کے پاس ہماری ہے practical یا پھر technical law practical یا پھر technical law سے مراد وہ والے principles یا پھر rules ہوتے ہیں جن کو ہم observe کر کے کسی ایک specific certain end کو achieve کر سکتے ہیں یہ وہ والے rules ہوتے ہیں جو کہ ہمیں guide کرتے ہیں کہ آپ نے کسی certain end کو یا کسی specific target کو achieve کس طریقے سے کرنا ہے for example laws of health ہو گیا اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو آپ نے سہتیاب ہونے کے لئے کونسی tablets لینی ہے laws of architecture ہو گیا کہ اگر ایک building کا نقشہ بن رہا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے پہلے base بنانی ہے اس کی پھر آپ اوپر جائیں گے اس طریقے سے ساری چیزیں اگر اس کی میں domestic example دینا چاہوں تو اگر آپ بریانی بنانے جا رہے ہیں تو بریانی بنانے کے لئے آپ کو پہلے پانی ڈالنا پھر اس کے بیچ میں چاول ڈالنا پھر اس کے بیچ میں اور جو بھی چیزیں ڈلتی ہیں ایکسٹرہ ایکسٹرہ وہ سارا مطلب ایک procedure ہوتا ہے ایک technical way ہوتا ہے practical way ہوتا ہے جو کہ آپ کو follow کرنا ہوتا ہے ایک certain end certain end سے مراد بریانی تک پہنچنے کے لئے اگر آپ اس چیز کو جو ہے اس procedure کو اس practical way کو follow نہیں کریں گے تو آپ جو ہے ایک اچھی بریانی بلکل بھی نہیں بنا سکتے لیکن یہ والی چیز یہ والی example جو ہے آپ پر جب چائے بنانے کی باری آگئے تب یہ example بھی فیل ہو جاتی یہ والی مدد وہاں پر practical technical law وہ کام ہی نہیں آتا کیوں کیونکہ چائے میں پہلے دودھ ڈالو یا پھر پانی ڈالو تو اسے فرق نہیں پتا and second ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس کائناتی international law international law جب ہم word کے اوپر ہی وڑ کریں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ international کہ nations کے درمیان جو law ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی international law کہ nations کے درمیان جو law ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ والی rules ہوتے ہیں ایسے rules کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ دو nation states کے درمیان legal relationship ہیں ان کے درمیان جو必 veil علیشنز ہوتے ہیں انکو ریگولیٹ کرتی قابل کتلا ہے اس میں ہم انٹریلیشنل ایکٹرز کو اگر مزید دفائین کرو تو اس میں انٹریلیشنل آ، انڈوزا آ جاتے ہیں اور 것으로 one سابجولیجا آجاتے ہیں اور دوسری جو چیزیں آجاتی ہیں تو مطلب انٹرنیشنل سبجیکٹس ہو گئے جو بھی اس میں انٹرنیشنل سبجیکٹ میں آپ کے پاس سٹیٹس بھی آجاتی ہیں انڈیجیولز بھی آجاتے ہیں انٹرنیشنل اللہ کے سبجیکٹس ہیں ان کے درمیان میں جو کنڈکٹ ہوتا ہے ان کا ریگولیٹ کرنا ان کے درمیان میں ایک ریگل ریلیشنشپس کو ڈیلپ کرنا ریگولیٹ کرنا وہ سارا کام جو ہے انٹرنیشنل لاہ کے تحت ہوتا ہے انٹرنیشنل لاہ کی ضرورت اس لیے پیش ہے کیونکہ کنٹری جو ہے اس کے پاس کافی مقدار میں چیزیں نہیں ہوتی مطلب فر اگزمپل جیسے اگر ہم پاکستان کی اگزمپل لیں تو پاکستان میں جو ہے آئل ہمارا زیادہ تر امپورٹ ہوتا ہے باہر سے ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم باہر ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے خجوریں وغیرہ ہوگی فروٹ وغیرہ ہوگے چاول ہوگے کپاس ہوگے ایسی چیزیں تو مطلب ہم کچھ لے بھی رہے ہیں باہر والے کنٹری سے اور باہر والے کنٹریز کو کچھ دے بھی رہے ہیں تو ایک یہ میچل کوپریشن ہو رہی ہے کنٹریز کی آپس میں تو ایسی صورت میں جو ہے جب ٹریئر بڑھتا ہے ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ جب ریلیشن ڈیویلپ ہوتا ہے تب وہاں لاغ کی ضرورت پڑتی ہے بلکل اسی طریقے سے جب ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کے ساتھ ایک ریلیشن بنانے جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی لاغ کی ضرورت ہوتی ہے ان لاغ کو ہم انٹرنیشنل لاغ کا نام دیتے ہیں پہ انٹرنیشنل لاغ کی فردہ دو کائنڈز ہیں پرائیویٹ انٹرنیشنل لاغ پبلیک انٹرنیشنل لاغ پرائیویٹ انٹرنیشنل لاغ میں وہ والے رولز آجتے ہیں جو کہ دو ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں رہنے والے انڈیجوز ہوگے یا پھر لیگل پرسنیلٹیز وغیرہ ہوگی ان کے درمیان میں جو لیگل ریلیشنشیپ یہ جو ٹریڈ ریلیشنشیپ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لئے کام ہے اس کو ہم کنفلیکٹ آف لاز بھی کہتے ہیں پرائیویٹ انٹرنیشنل لاغ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سٹیٹ کا لاغ الگ ہے پاکستان کا لاغ الگ ہے انڈیا کا لاغ الگ ہے اب ایک بندہ پاکستان میں رہ رہا ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے انڈیا میں رہنے والے بندے کے ساتھ کل کو کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر کہیں پر جو ہے ان کی بریچ ہو جاتی ہے تو انڈیا کے لاغ کے مطابق جو ہے اس کا ذمہ دار پاکستان میں رہنے والے بندہ ہے اور پاکستان کے لاغ کے مطابق اس کا ذمہ دار جو ہے انڈیا میں رہنے والے بندہ ہے تو یہاں پر دونوں نیشنز کے دونوں سٹیٹس کے لاز میں کنفلکٹ آ گیا تو اس کنفلکٹ کو حتم کرنے کے لیے پرائیویٹ انٹرنیشنل لاز کی ضرورت پیش ہے اس وجہ سے اس کا دوسرا نام جو ہے کنفلکٹ آف لاز بھی اس کو کہا جاتا ہے سیکنڈ قائن ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل لاز کی پبلک انٹرنیشنل لاز جس کو ہم لاز نیشنز بھی کہتے ہیں لاز نیشنز مطلب جو سٹیٹس ہیں جو نیشنز ہیں ان کے لاز یہ ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ سٹیٹس کے یا پھر دوسرے انٹرنیشنل پرسنیلٹی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا انڈیجویلز ہو گئے یا پھر ارگنائزیشنز ہوگی ایک سٹیٹ میں رہنے والے جو ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ کے ساتھ ریلیشن ایک سٹیٹ میں ارگنائزیشن ہے اس کی کسی دوسری سٹیٹ میں رہنے والی ارگنائزیشن کے ساتھ ریلیشن ایک سٹیٹ میں رہنے والے انڈیجیول کے دوسری سٹیٹ میں رہنے والے انڈیجیول کے ساتھ ریلیشن تو ملت جب بھی ایک بندہ سٹیٹ سے باہر نکل کے کسی دوسری سٹیٹ کی طرف جائے گا کسی دوسری انٹرنیشنل پرسنیلٹی کی طرف جائے گا تو وہ جو ہے چیز آ جاتی ہے پبلی انٹرنیشنل لا کے زمرے میں لا سمایہ پاس اس میں جو قائنڈ آتی ہو ہے سیول لا سیول لا کو سیلمنٹ نے کہا ہے کہ لا آف دا سٹیٹ لا آف دا لینڈ لا آف دا لائرز لا آف دا کورس کافی سارے نام دے جنہوں نے بیسیکلی ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ سیول لا ہے پوزیٹیو لا پوزیٹیو اس لا سے مراد وہ لا جو کے اگزیسٹ کر رہا ہے لا ایزیٹ ایجزیسٹ یہ ایک پوزیٹیو جو ہے وہ اپروچ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ لا دے دی ہے اور اس کے اوپر جو ہے فورس بھی کس کی ہوتی اسٹیٹ کی اس کو انفورس کرانے کے لیے اس کے لیے دوسرے لا ہم یوز کرتے ہیں انسیپل لا ہو گیا ہے نیشنال لا ہو گیا تو اس سے ہمیں یہ انداز ہوتا ہے کہ سیول لا اور انٹرنیشنلہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزیٹ ہیں اپوزیٹ اس طریقے سے انٹرنیشنلہ انٹرنیشنز ہوتا ہے اور سیول لا ویدین اسٹیٹ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں لا کی براڈ کلاسیفکیشن وہ تو ہم نے دیکھی اکارڈنگ تو فیلسفیہ اکارڈنگ تو نیچر آف لاز جو ہے سیلمر نے کلاسیفکیشن کی تھی یہ براڈ کلاسیفکیشن ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ان کو کلاسیفکیشن کیا جائے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپ پر آویلیبل ہے لا قانون جس کو ہم پیچھے پڑھ کر آ جو گئے ہیں قانون کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دو جسوں میں ریوائٹ کیا جاتا ہے فرسٹ آب آر انٹرنیشنل لا سیکنڈ ہے نیشنل لا جس کو ہم سیول لا بھی کہتے ہیں دومیسٹک لا بھی کہتے ہیں انٹرنیشنل لا کی فردر دو کائنڈ ہیں پرائیویٹ انٹرنیشنل لا اور پبلک انٹرنیشنل لا جس کو ہم پریویسلی ڈسکس کر سکے ہیں اور دوسری سائٹ پہ دوسرے ہاتھ پہ نیشنل لا کی بھی دو کائنڈ آ جاتی ہیں ہمارے پاس ایک ہوتی ہے پبلک لا سیکنڈ ہوتی ہے پرائیویٹ لا پبلک لا کو پھر فردر کٹیگرائز کیا گیا ہے تین حصوں میں فرسٹ آب آل کانسٹویشنل لا کانسٹویشن سے مراج جو ہے ایک سٹیٹ میں پاورز اور رائٹس اپلیگیشنز یہ ساری چیزوں کو ملہ سٹیٹ کی ارگنیزیشن کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ ایک کانسٹویشنل لا ہوتا ہے فر ایک اگر ہم پاکستان کانسٹویشن دیکھیں تو ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے جس میں کہ جوڈیشری کی پاورز پارلیمنٹ کی پاورز اور اس کے علاوہ اگزیکٹیو کی پاورز اور جو دوسری ادھارے وغیرہ ہیں ہمارے سارے ان کا ایک بیسیگ سٹرکچر جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے اسی طریقے سے اگر ہم یو ایس اے میں دیکھیں تو یو ایس اے کا جو کانسٹویشن ہے بہت ہی زیادہ بریف ہے سیون آرٹیکلز کے اوپر مستمید ہے وہ تو اس طریقے سے وہ وہاں کے جو انسٹویشنز ہوتے ہیں وہاں کے جو اورگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ کانسٹویشنل لا پیش کرتا ہے ساکی نمائے پاس ہے اس کی public law kind وہ ہے administrative law administrative law جو ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے dried administrative یہ all laws ہوتے ہیں جو کہ ایک public servant اور اس کے جو state ہوتی ان کے درمیان میں جو relation ہوتا ہے اس کو regulate کرتے ہیں یہ قسم کا کہلیں کہ special law ہے اور یہ against ہوتا ہے rule of law کے rule of law یہ ہوتا ہے کہ law جو ہے وہ equally applicable ہے سب لوگوں کے اوپر لگن جو administrative law جو ڈوائیڈ administrative ہوتی وہ یہ کہتی ہے کہ جو public admin جو public office holders ہیں نا ان کی جو ٹرائلز ہوتے ہیں ان کے وہ ان کے departments کے اندر ہی چلنے چاہیے جیسے کہ پولیس ہو گیا پولیس کے اندر ہم نے ان کے disputes کو resolve کرنے کے لیے complaints کا ایک mechanism بنایا ہوتا ہے جن میں اگر پولیس والاوں کے crime کرتا ہے تو اس کو جو ٹرائل ہوگا وہ اسی ادارے کے اندر ہی ہوگا مطلب ایک انٹر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہم نے ایک complaint کا mechanism بنا دیا ہے تو یہ جو laws ہوتے ہیں یہ ہمارے administrative laws ہوتے ہیں criminal laws سے مراد وہ لے لائے جیسے کہ ہمارا پاکستان penal code ہو گیا تو وہ laws جو کہ آپ کو oblige کرتے ہیں اگر آپ اس کو oblige نہیں کریں گے تو اس rule کی جو violation ہوگی وہ crime آنے جائے گی اور اس crime کو commit کرنے کے اوپر آپ کو punish کیا جائے گا یا پھر آپ کے اوپر fine جو impose کیا جائے گا second kind جو ہمارے پاس تھی national law کی وہ تھی private law private law سے براہ دیئے کہ individuals کا جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں جو آپس میں ان کے affairs ہوتے ہیں ان کو regulate کرنے کے لئے جو laws use ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آیا تھا ہے love contracts کے لاف کانٹریکٹ جو ہوتا ہے ماہ باس کے بعد لاف ٹارس ہو گیا لاف کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ایک کانٹریکٹ کے ذریعے اپنی obligations بغیرہ جو ہیں وہ determine کر لیتے ہیں لیکن لاف ٹارس میں یہ ہوتا ہے کہ without agreement جو ہے ایک بندے کی دوسرے بندے کے اگین جو ہے کابلی گیشن ہوتی ہے for example not to trespass not to spy into others lives یا پھر not to defame others تو یہ ساری obligations یہ ساری لاف ٹارس کے اندر آجاتی ہیں فیملی لاز ہمارے ہوگی یہ بھی private law کے زمرے میں آتی ہیں company laws ہوگی یا پھر اس کے علاوہ جو labor laws ہوگی یا دوسرے جو چھوٹے موٹل laws ہوتے ہیں جو کہ private لوگوں کے affairs کو regulate کریں اور اس میں state کا کوئی بھی کردار نہ ہو وہ ہمارے private laws ہوتے ہیں جہاں پر state اور public کا کردار آجاتا ہے وہ ہمارا public law ہو جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہاپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا thank you for watching and stay tuned جزاکم اللہ خیر